نمشکار آدھاب دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیلائنس ایک ایک لئے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مودی راج میں دیش کو ایک اور بڑا چھٹکا لگا ہے یہاں پر خاگ پدارتوں کی قیمتوں میں بھاری بڑھوتری کے چلتے آر بی آئی کی طرف سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس سے پورے دیش کے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کو جبر چھٹکا لگا ہے کس طرح سے اس کی جانکاری آگے آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ اساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ایک اور بی جے پی شاسط راج کے اندر نیا قانون بنا دیا گیا ہے کرناٹک میں بتا جا رہا ہے کہ کرناٹک کی بی جے پی سرکار نے ایک اور نیا قانون کو منجوری دے دی ہے کونسا قانون ہے کیا پراہ دہن آگے بھی اس کی جانکاری آگے سے دیں گے ساتھ اساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب دیش کو بنایا جائے گا ہندو راستر اس کو لے کر کے خود ایک بی جے پی ویدھائک کا ویڈیو وائرل ہوا ہے کس طرح سے اس ویڈیو کو بھی دکھائیں گے ساتھ اساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش کی ہوگی سرکار کا مدرسوں کو لے کر کے بہت بڑا فرمان مدرسوں کے اندر اب راسترگان انیوار کرنے کو لے کر کے بڑی خبر ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ تاز محل ویواد کا معاملہ ابھی اور جو ہے آگے جائے گا ہائی کورٹ سے یہ آج کا خارج ہونے کے بعد اب بتا جا رہا ہے کہ جو لوگ بائیس کمنوں کو کلوانا چاہتے ہیں انہوں نے اب سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ لیا اس کو لے کر کے بھی بڑی خبر ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ سماج وادی پارٹی کے نیتہ آزم خان کی پتنی اور بیٹے کو کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے گہر جمانتی وارنٹ کو لے کر کے تاجہ بیٹا رئی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش کی یوگی سرکار کے اوپر اوپی راجبھر کا بہت بڑا حملہ گمہیر عروف لگاتے ہوئے سوہیل دیو پارٹی کے نتا اوپی راجبھر نے بڑا بیان دیا کیا کچھ کا ان کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو وسیم رجوی عرف جیتندر تیاغی کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے اس کی بھی جنگر دنگوں سے بیلے چھوٹی سرکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے جاتا ساتھ شیئر کریے چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو زیور پیس کے لیے جب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو آئے دن ہمارے دیش میں لگاتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ڈیزل پیٹرول کے ریٹ پہلے ہی بڑھ چکے ہیں اور گیس سلنڈر کے دام بھی بڑھ گئے ہیں لیکن اب کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھنے کے بعد خاگ پدارتوں کی قیمتوں میں بھاری بڑھتری کے چلتے خودرا مدرا سفیتی بڑھ گئی ہے دوستو اور لگاتار چوتھے مہنے ریزور بینک کے لکش کی اچھتم سیما سے اوپر رہی ہے خاگ مدرا سفیتی اپریل سے بڑھ کر کے آٹھ پوائنٹ 38 پرتشت ہو گئی ہے اس کے پچھلے مہنے میں ساوے سیون پوائنٹ 38 پرتشت اور ایک سال پہلے جو ہے اسی مہنے 1.96 پرتشت تھی لیکن اب بتا جارہا کہ لگاتار بڑھتی مہنگائی کے چلتے آٹھ سال کے اچھتم اس سر پر جو ہے مدرا سفیتی چلی گئی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے دن لانے والی سرکار کے راج میں کیسے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو کرناٹک سے آری کرناٹک میں بی جے پی سرکار کا ایک اور نیا قانون آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں دھرمانترن ویرودھی بلکو کابنٹ کی منجوری مل گئی ہے اب اسے ویدھان سوا کے اگلے سطر میں پیش کیا جائے گا تب تک یہ ادھیادش کے روپ میں لاغو رہے گا کرناٹک کے مکھ منتری گرہ منتری جو ہے آراغہ گیانیندر نے اس کی جانکاری دی ہے دھرمانترن ویرودھی ویدھیک پر کرناٹک کے منتری مدھو سوامی نے کہا ہے کہ دھرمانترن ویرودھی قانون سے پہلے ایک ادھیادش لائی جانا ہے ویدھان سبح میں جو بھی پاس ہوا تھا اسے بینہ شنسودھن کے ادھیادش بنا کر لاغو کیا جائے گا ہم ادھیادش کو پارت کرنے کے لئے پرست کے پاس جائیں گے یعنی کہ کرناٹک کے اندر اگر کوئی بھی دھرمانترن کرواتا ہے تو اس کے خلاب کاروئی کی جائے گی بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر ہریانہ سے آری جہاں پر بی جے پی کے ایک ویدھائک کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں بی جے پی کے ویدھائک نے بھارت کو ہندو راستر بنانے کی بات کہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے امبالا شہر سے بی جے پی ویدھائک اسیم گویل کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں بولتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم ہی سب مل کر ہندو راستر بنائیں گے ویڈیو امبالا میں اوجود ہوئی مہارانہ پرتاب کی جہنتی کا بتا جا رہا ہے یعنی بی جے پی بھلے ہی یہ کہہ کہ ہم ہندو راستر کے آگے نہیں چل رہے ہیں ہندو راستر ہم کو نہیں بنانا ہم سمویدھان کو ماننے والی لوگ ہیں لیکن بی جے پی کے نیتاؤں کے بیان سے صاف ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی منشاہ کیا ہے ان کی نیتاؤں کی منٹالیٹی کیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے جہاں پر یوگی سرکار کا مدرسوں کو لے کر کے بہت بڑا فرمان آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کے سب ہی مدرسوں میں گروار سے روجانہ راشترگان کا گاین آنیوار کر دیا گیا ہے یعنی کہ ہر مدرسے میں راشترگان جو ہے گانہ آنیوار ہو گیا ہے اتر پردیش مدرسہ شچہ بوڑ کے رجسٹرار ایس این پانڈے نے گت نو مائی کو سبھی جلا الف سنکھک کلیان آدھکاریوں کو اس بارے میں آدھش جاری کر دیا ہے پانڈے نے آدھش میں کہا ہے کہ پچھلی چوبیس مارچ کو بوڑ کی بیٹک میں لیے گئے نرنے کے نروپ نئے شچھن سستر سے سبھی مدرسوں میں پراتھنا کے سمیں راشترگان آنیوار کر دیا گیا ہے اگر کوئی بھی مدرسے میں راشترگان نہیں گایا گیا تو اس کے خلاب کاروائی کی جائے گی بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستہ آ رہی ہے تاز محل کو لے کر کے تاز محل کا جو ہے اب معاملہ سپریم کورٹ جائے گا آپ کون خبر دکھانا چاہتے ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں الہواد ہائی کورٹ نے تاز محل کے بائیس کمروں کو کھلوانے اور سروے کرانے کی آج کا کونرس کر دیا ہائی کورٹ نے سخت ٹپڈی کرتے ہوئے کہا کہ آپ تاز محل کے کمروں کو کھلوانے والے کون ہوتے ہیں پی آئی ال کا مجاک نہ بنائیں یہ کہتے ہوئے جو ہے یاج کا کردہ کو فٹکا لگا کر سپریم کورٹ نے وہاں سے لوٹا دیا تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے جانے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اب جن لوگوں کو ہائی کورٹ سے فٹکا لگائی گئی ہے وہ لوگ اب اس تاز محل کے بائیس کمروں کو کھلوانے کے لئے سپریم کورٹ میں یاج کا لگائیں گے بات کریں گے اگلی بڑی خبر دوستو آری آزم خان کی پتنی اور بیٹے کی جو ہے جو گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے تھے اس پر ان کو راحت ملی ہے دوستو ہم آپ کو خبر دکھا رہے دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش میں رامپور کی ایم پی ایم ایل ایک وٹ نے سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتا محمد آزم خان کی پتنی ڈاکٹر تنظیم تنظیم فاطمہ اور ودایق پتر عبداللہ آزم کے خلاب گہر جمانتی وارنٹ نرست کر دیے ہیں اور دونوں کو کوٹ دوارہ مقرر ہر تاریخ پر پیش ہونے کے عادیش دیے ہیں یعنی کہ آزم خان کی پتنی اور ان کے بیٹی کے خلاب جو گہر جمانتی وارنٹ جاری کیے گئے تھے ان کو کوٹ نے نرست کر دیا ہے یہ آزم خان کی فیملی کے لیے راحت بھری خبر کوٹ سے اوپر گم بھیر آروپ لگایا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو ہاہ جو ہے ہردوئی میں سویل دیو بھارتی سمجھ پارٹی کے راشتی پروکتہ اور پورو پردیش ادھر سے سنیل ارکونشی نے اوپرکاز راجبھر کے خلاب مقدمہ درج ہونے پر بڑا بیان دیا ہے سنیل ارکونشی کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اوپی راجبھر کی ہتیا کرانا چاہتی ہے سرکار راجبھر کے خلاب مقدمے لالاد کر انہیں دوسرا آجم خان بنانا چاہتی ہے اس لیے ان کو لگاتار فسانے کی کوشش اتر پردیش کی یوگی سرکار کر رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے ہاری دوار دھرم سنسد معاملہ جس پر جو ہے وسیم رجوی عرف جیتندر تیاغی کو لے کر کے سپریم کورٹ سے بڑے خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بھڑکاؤ بھانشور کر رہے ہیں کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو شانتی سے رہنا چاہیے اور جیون کا آنند لینا چاہیے تیاغی نے دسمبر دوہ جار اکیس میں ہاری دوار میں ہوئی دھرم سنسد میں کتھی طور پر نفرت فیلانے والے بیان دیئے تھے اس پر جو ہے وسیم رجوی جیل میں بند ہے فلحال اس کے خلاب بتا جا رہا ہے کہ اب سترہ تاریخ کو پھر سنوائی ہونی ہے اور سنوائی میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وسیم رجوی کو راحت ملے گی یا نہیں آپ کی اپنی کیارہ نیچے کورٹ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلنگو سبسکرائب ضرور کریں